موسیقی سب سے پھلے آدھا گلو تیل چکنگ آئل لیجئے اس کے بعد ایک سی ڈیڑھ گلو چکن ڈال دیں چکن کو تب تک فرائے کر رہے ہیں جب تک اس کو کلر چینگ نہ ہو جائے یہ براؤن نہ ہو جائے اس سے پہلے نمک ایٹ کرنا ہے اور چکن کو اچھے سے براؤن کرنا ہے چاہتے اچھی خاصی پک جائے گی چکن کو پانچ سے چھے منٹ پکانا ہے چکن کو دیکھ سکتے ہیں کے بعد آدھا lett lett جلو پیاز ایٹ کریں گے اور پیاز کو بھی اچھے سے پکانا ہے جب تک اس کے قدر براؤن نہ ہو جائے اس کے پانچ سے چھے منٹ پکانا ہے تاکہ اس سے کل�� косش ہو جائے اور براؤن ہو جائے پیاز ait Hurry ہمارے پاکا تک آپا دیکھ سکیں کہ آج وقت دھاؤں ہو چاہتا ہے اور اس میں دو سے دائی لیٹر پانی ایت کرویجے اب نین تیبل سپول زیرا پاودر این تیبل سپول زیرا دو تیبل سپول زیرا پانی این تیبل سپول زیرا پانی این تیبل سپول زیرا پانی ایت کرویجے چکن میں بھی دالا گیا تھا ایت کرویجے اب اسے اچھے سے مکس کر دیں تاکہ زیرا اور یہ نمک وغیرہ مکس ہو جائے اچھے سے اب اس کو اتنا پکانا ہے تاکہ اچھے سے ہر چیز مکس اپ ہو جائے 6 سے 7 منٹ پکانا ہے اب چکن کو باہر نکال دینا ہے دیکھ سکتے ہیں چکن باہر نکالی جا رہی ہے موسیقی 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 اس میں دو سے ڈھائی گھلو چاوال اٹ کر دیگید اور چاوال کم اس کم دو گھنٹے پلے پانی میں رکھ دیں تاکہ چاوال نرم ہو جائیں چاوال اچھے سے مکس کر دیں کیا یہ رقی ہے اور چاوال اچھے سے مکس ہو جائیں اور یہ اچھے سے مکس ہو گئے اب تک تک اسے اس طرح چھوڑ دیں تب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اب دیکھ سکتے ہیں کہ چاول اب اچھے سے بن کیونکہ نرم ہو گئے ابھی اور اب اس میں دوبارہ سائٹ کے چکن بکھی گا رہی ہے اور یہ گاجر اور کشمش اب اس کو دم پہ رکھا جا رہا ہے تو اس کم چالیس سے پچاس منٹ اسے دم دیا جائے گا تاکہ جو قصر رہی ہے وہ چاول اچھے سے بن جائے اور بلکل سی کر دیا اور ہرکی آکھ کر دی چالیس سے پچاس منٹ بات اسے کھول دیا گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کیا لکھ آیا بھائی چاولوں گا یہ ہے افغانی پلاو کابلی پلاو کی ریسپی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگئی ہے تو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے آئیکن ہر نئی آنی علی ویڈیو کا لابلگیشن آپ تک پہنچ سکے موسیقی